ہر بل اینڈ ہجامہ گائیڈ میں آج ہم چہرے پر ہجامہ کرنے کی احتیاطی تدبیر کا ذکر کریں گے چہرہ چونکہ جسم کا سب سے اہم اور نازک حصہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مختلف امراض کے لیے چہرے کا ہجامہ کیا جاتا ہے جیسا کہ چہرے پر کیل محاسے ہوں چھائیاں ہوں ناک کا کوئی مسئلہ ہو لکوا ہو کیا ہو جلد لٹک گئی ہو اس کے ساتھ ساتھ نظر کی اگر کمزوری ہو چہرے پر اگر کوئی شخص اپنی بلد سرکولیشن کو بہتر بنا کر اپنی سکین کو بہتر کرنا چاہے یا پھر کسی کے چہرے پر جھوریاں نمودار ہو رہی ہوں اور وہ ان کو کم کرنا چاہتے ہوں تو ان تمام مسائل کے لیے چہرے پر ہجامہ کرنا کافی مفید رہتا ہے آج کل تو فیشل کپنگ کو کافی زیادہ فروغ مل رہا ہے جس میں لوگ بالخصوص خواتین عمر کے اثرات کو کم کرنے کے لیے چہرے پر ہجامہ کروانا پسند کرتی ہیں چہرے پر ہجامہ کسی مرض کے لیے کیا جائے یا خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس کے لیے کچھ احتیاطی تدبیر کو لازمی احتیار کرنا چاہیے ہجامہ صرف کسی ماہر معالی سے ہی کروانا چاہیے جس نے ہجامہ کی بقائدہ تعلیم و تربیت حاصل کی ہو اور اس فن میں مہارت رکھتا ہو چہرے پر بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بلیٹ کا استعمال کیا جائے ویسے ذاتی طور پر میں آپ کو بلیٹ کی بھی جائے ہجامہ پہن کے استعمال کا مشورہ دوں گی ہجامہ کرنے کے بعد فوراں اس جگہ پر خالص شہد لگا دینا چاہیے ہجامہ کروانے کے بعد تین دن تک کامس کم شہد کا استعمال جاری رکھیں چہرے پر کسی بھی قسم کے ماسک کریم یا کوئی بھی چیز لگانے سے پرہیز کیا جائے اگر آپ نو آموز طبیب ہیں تو ان احتیاطی تدبیر کا جاننا اور ان پر سختی سے عمل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ خود حجامہ کروانے جا رہے ہیں تو ان سب باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے اور اپنے مولد سے اس سلسلے میں دو ٹوک انداز میں بات کیجئے کہ وہ ان تمام باتوں کا لازمی خیال رکھے شکریہ